دنتے وار میں ڈنکنی ندی میں آئی باڑھ میں گاؤں لٹ رہے کچھ مجدور فز گئے جب مجدور ندی میں اترے تب تک ندی کا جلس شاند تھا لیکن اچانک اس میں تیج پرواہ کے ساتھ پانی آ گیا اور سات لوگ اس میں فز گئے پولیس کے ہوم گارڈ کا بچہ او دل موقع پر پہنچ گیا اور پھر ریسکیو کر سبھی کو ساکوشل ندی کے باہر نکال لیا گیا ڈنکنی ندی کا جلس تر اچانک بڑھ جانے سے یہاں نہانے کو آئے سات مجدور فز گئے کوتوالی تھانا پولیس اور ہوم گارڈ کے جوانوں نے ریسکیو کر انہیں سرکشد باہر نکالا ان میں پانچ یفتیاں ہیں شکروار کی شام کام سے لوٹنے کے بعد سبھی بائی پاس روڈ راون ڈینگ کے پاس ندی میں نہانے کو گئے تھے بن نہا رہے تھے اسی دوران اچانک ندی کا پانی بڑھ گیا اور سبھی فز گئے اس کی جانکاری کوتوالی تھانے تک پہنچنے پر پولیس اور ہوم گارڈ کی ریسکیو ٹیم موکے پر پہنچی اور رسی کے سہارے ایک ایک کر سبھی کو سرکشد باہر نکالا گیا پولیس کا ماننا ہے کہ چھیدر کے کچھ حصے میں بارش ہونے کے قارن ندی کا جلس تر بڑھ گیا ہوگا ربندرنات تگوہ یونیورسٹی فرمیلی نون از آئی سیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربندرنات تگوہ یونیورسٹی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک ویعفار سے ادھیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز